مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً آبدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلیہیمی منزہن ان شریکن فی محاسنیہی فجوہر الحسن فیہی غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکرہ روح لینفوسین محمد شکرہ فرد علی الامامی رب صلی اللہ علیہ وسلم دائماً آبدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلیہیمی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعتمہ برہانوہ وعظم شانوہ و جلالہ ذکرہ وعزہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابی و بارک و سلم کہ دربارے گہور بار میں حدیعہ درود و سلام ارض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے خطبہ جمعہ المبارک کے موقع پر مرکز سرات مستقیم لاہور میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے فلسفہِ قربانی میری دعا ہے خالقِ کائنات جلال جلالہ ہم سب کو دینِ متین کی سمجھ عطا فرمائے اور رب زلجلال ہمیں آخری سانس تک اپنی زندگی شریعتِ متاہرہ کی روشنی میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے خالقِ کائنات جلال جلالہ نے انسان کو تقوی کی منازل تیہ کروانے کے لیے عبادات کا جو نصاب دیا ہے اس میں ایک اہم چیز قربانی کا عمل ہے نمازِ پنجگانہ میں انسان روزانہ کی یہ تربیت حاصل کرتا ہے اور عملاً اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ اللہ کے رستے میں وہ میٹھی نین ترک کر سکتا ہے اللہ کے لیے یخ بستہ راتوں میں ٹھنڈے پانی سے بوضو کر کے وہ نماز پڑھتا ہے اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہ کے روزہ رکھتا ہے زکاة دے کر اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اس کا حقیقی پیار مال سے نہیں بلکہ رب زلجلال سے ہے کہ اپنا پیارا مال سونا چاندی اس سے زکاة نکال کر اس مال کو من وجہ قربان کر کے اللہ کے قرب میں یہ مقام حاصل کرتا ہے کہ میرا حقیقی پیار رب زلجلال سے ہے جس کی وجہ سے میں اپنا مال بھی دے دیتا ہوں اپنا آرام بھی اپنے بدن کو تقاوی دیتا ہوں قربانی میں بھی اسی چیز کی پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ پیارا جانور اللہ کے رستے میں قربان کر کے بندہ اس بات کا مظہرہ کرتا ہے کہ میرے دل کے اندر محبت رب زلجلال کی ہے کہ اس محبت کی وجہ سے میں نے اپنا یہ پیارا جانور اللہ کے رستے میں زبا کر دیا اور یہ بتایا کہ ہر محبت جو مال سے ہے دنیا کے مختلف امور سے ہے یہ اللہ ہی کے لیے ہے کہ اللہ کی محبت پر یہ ساری محبتیں قربان کر دی جاتی ہیں اور پھر اسی قربانی کے عمل سے آگے جذبہ جہاد کی تربیت ہوتی ہے کہ سالانہ جب اللہ کے لیے پیارے جانوروں کی جان پیش کرنے کا یہ عادی ہو جاتا ہے تو پھر جب اسلام کو ضرورت پڑتی ہے تو یہ اپنی جان بھی اللہ کے لیے رہ حق میں پیش کرنے کو اپنی سعادت سمجھتا ہے قربانی کا ایک نظام پوری کائنات کے اندر رائج ہے یعنی حضرت انسان مخدوم ہے مخلوقات کے لیے مخدوم ہے اور مخلوقات اس کے لیے اپنی قربانی پیش کرتی ہیں اور وہ قربانی اللہ کی حکم پر مخلوقات انسان کی خدمت میں حاضر کرتی ہیں اور اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ جب مخلوقات نے اپنے آپ کو اے انسان تیرے لیے قربان کیا تو تو بھی اپنے خالق کے لیے اپنے نفس کی قربانی دے اور تو بھی اپنے خالق کی حکم پر جھک جا اور اپنی خواہشات کو ترک کر کے اتنی قربانیاں جب تو وصول کر رہا ہے اللہ نے ان چیزوں کو تیرے مسخر کیا اور تیرے لیے انہیں قربانی کی راہ دکھائی تو تو بھی اپنے آپ کو جہاد بے نفس اور وقت پہ جہاد بے سیف کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کر دے مخلوق کا جو ایک سروے کیا جائے تو ہیوانات ہیں جمادات ہیں نباتات ہیں ان سب کا جو مخدوم ہے وہ حضرت انسان ہے جمادات سے اوپر نباتات ہیں نباتات سے اوپر ہیوانات ہیں اور ہیوانات سے اوپر انسان ہے جمادات اپنی حیثیت کے مطابق قربانی کی عمل سے گزرتے ہیں اور ان کی قربانی جو ہے وہ بلواستہ انسان کے لیے ہے زمین سے جب فصل اگتی ہے تو اس میں زمین کی قوت کا دخل ہوتا ہے یعنی زمین کی طاقت لگتی ہے تو تب فصل مکمل ہوتی ہے اسی وجہ سے کسان جب مسلسل ایک زمین سے کئی فصلیں مسلسل اٹھا لیتے ہیں تو پھر زمین کو وقفہ دیتے ہیں یعنی حل چلا کے اسے چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ زمین کے ڈھیلوں پر سورج کی روشنی پڑے اور زمین کو وقفہ ملے اور انرجی بہال ہو جائے تو مسلسل فصلیں لینے سے زمین کا کمزور ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ زمین نے فصل کو افضائش دینے کے لیے اللہ کی حکم پر اپنی قوت صرف کی ہے تو یہ فصل اگنا بڑھنا پکنا اس کے اندر زمین کی قربانیوں میں سے ایک قربانی ہے ایک تو دوسرا یعنی زمین کا بچھا ہوا ہونا کہ وہ انسان کی رہش گاں کو بھی اٹھائے کوٹھی اور انسان کی سواری کو بھی اٹھائے خود انسان کو بھی اٹھائے یعنی ایک گھڑی اگر زمین کہے کہ میں آج چھٹی پہ ہوں میں بوجھ نہیں اٹھائوں گی آج انسان اپنا بوجھ کہیں اور لے جائے تو ایک دن تو کیا ایک منٹ بھی انسان زلزلہ کی صورت میں زمین انکار کر دے بوجھ اٹھانے سے تو انسان ببس ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا میں کہاں رہے تو وہ علیدہ ایک سلسلہ ہے قربانیوں کا تو یہ جو نباتات اگا کر زمین اللہ کی حکم سے چونکہ اللہ فرماتا ہے فاخر جنابی من کل سمارات اللہ نے رب نے یہ ڈیوٹی زمین کی لگائی ہے کہ زمین پانی جذب کرتی ہے اور مختلف چیزیں اس سے اگتی ہیں اب یہ قربانی زمین کی جب مکمل ہو جاتی ہے تو نباتات کی قربانی شروع ہوتی ہے تو نباتات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو براہ راست انسان استعمال کر لیتا ہے یعنی وہ پھل ہیں وہ سبزیاں ہیں وہ مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں ہیں کہ جو انسانی دواؤں میں استعمال ہوتی ہیں یا جتنی بنباتات براہ راست ان کے پتے انسان کی خوراک بنتے ہیں تو ان کی قربانی انسان کے لیے ہو رہی ہے اور جو کچھ زمین کی قوت سمٹ کے اس سبزی کے اندر تھی پتوں میں تھی یا کو حضم نہیں کر سکتا وہ تو چند منٹوں میں حیوان جو ہیں وہ ان کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس طرح ایک طویل جد و جہد تھی نباتات کی افضائش کی وہ قربانی پر جا کے ختم ہو جاتی ہے کہ وہ سارے کا سارا سبزہ چارہ اور درختوں کے پتے اور ٹہنیاں جن کو اونٹ گائے یا بکریاں جو بھی استعمال کرتی ہیں تو اس طرح کر کے حیوانات نے بھی بہت سی قربانیاں وصول کر لی جمادات کی طرف سے بھی قربانی کا عمل روزانہ ہے نباتات کی طرف سے بھی قربانی کا عمل روزانہ ہے نباتات کی قربانی جو ہے وہ دو طرح کی ہے ایک تو نباتات کی قربانی وہ ہے جو براہ راس قربانی ہے اور دوسری بلواسطہ قربانی ہے کہ حیوانات کے لیے نبات کی قربانی اب جس وقت حیوانات جو ہیں وہ وہ قربانی کو وصول کر لیتے ہیں تو پھر حیوانات کے اندر جو اکٹھی قربانی ہو چکی ہے یعنی پچھلوں کی قربانی جو حیوانات وصول کر چکے ہیں تو پھر حیوانات خود حضرت انسان کے قدموں پہ قربان ہو جاتے ہیں اس کی چھوری سے قربان ہو جاتے ہیں اس کے روزانہ گوشت کہ یہ استعمال کرے یا دودھ استعمال کرے یا ان پہ بیٹھ کے سواری کرے یا اپنا بوجھ ان پہ لادے تو یہ ہر لحاظ سے وہ مخدوم جو نچلی مخلوقات کا تو مخدوم تھا آگے پھر انسان کے لیے خادم بن جاتا ہے جس کے لیے جمادات نے قربانی دی تھی نبادات نے قربانی دی تھی تو وہ حیوان جو ہے کچھ کا گوشت کچھ کی اون کچھ کا دودھ اور پھر کچھ جو ہیں وہ بوجھ اٹھا کر یا انسان کو اپنی سواری فرام کر کے اپنی طاقت قدرت کو خرچ کرتے ہیں اور خدمت انسان میں اپنے آپ کو تابع رکھ کر اپنی قربانی پیش کر دیتے ہیں تو اس طرح یعنی سمٹ کے ساری قربانی حضرت انسان کے پاس آ جاتی ہے کہ جمادات کی قربانی پھر نبادات کی قربانی پھر ہیوانات کی قربانی اب یہ آخری پاور ہے کہ جس نے ساری قربانیاں سمیٹی ہوئی ہیں اور آگے یہ کسی مخلوق کے لیے اسے نہیں کہا گیا کہ تو قربانی دے یعنی عام مخلوقات کے لیے بلکہ اسے یہ حکم ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ کہ تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو یا دوسرا معنی ہے سینے پہ ہاتھ باندھو تو اس بنیاد پر یعنی انسان سے جب قربانی کا تقاضہ کیا گیا ہے تو یہ ایسا نہیں کہ انسان پر ایسا بوجھ ڈال دیا گیا ہے جو اور کسی پہ تھا ہی نہیں اور صرف انسان پہ ہے انسان تو خود روزانہ بہت سی قربانیاں وصول کرتا ہے اور اس کے لیے بہت سی مخلوقات روزانہ اپنی قربانی دیتی ہیں تو اس سے پھر آگے یہ ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر اپنی خواہشات کو قربان کرے اپنی چاہتوں کو قربان کرے اور نساب کے مطابق زکاة کی شکل میں اپنے مال کو قربان کرے صدقات کی شکل میں اپنے مال کو قربان کرے قربانی جو جانوروں کی ہے اس کی شکل میں اپنے جانور جو ہے ان کو قربان کرے اور وقت آنے پر اللہ کی رضا کے لیے دغلبہ اسلام کے لیے پھر اپنی جان بھی قربان کر دے چونکہ یہ ساری قربانیاں وصول کرتا رہا ہے اور یہ کائنات کا مخدوم بنا ہوا ہے اس کی خدمت میں یہ زمینی مخلوقات ہی نہیں بلکہ آسمانی یہ جو مخلوقات ہیں یا بڑے بڑے مخلوقات ہیں وہ بھی من وجہ اس کی خدمت میں ہے لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ کہ سورج اور چاند یہ اس لیے گردش میں ہیں کہ انسان کو پتا چلے کہ اب دن ہے یا رات ہے انسان کو آرام کرنے کے لیے اندھیرہ مل جائے کام کرنے کے لیے صویرہ مل جائے تو اس طرح یعنی ہر چیز جو ہے اسے اس کے لیے روان دوان کیا گیا ہے تو پھر اس بنیاد پر انسان کو قربانی کی ٹریننگ دی جاتی ہے کبھی صرف آرام قربان کرے کبھی صرف اپنی پسند قربان کرے کہ پسند اس کی یہ ہے کہ فلان جگہ شادی ہو مگر قرآن کہتا ہے کہ وہ رشتہ تو تجھ پر حرام ہے وہ تیرے محرمات میں سے ہے تو اب اس نے اپنی چاہت قرآن کے کہنے پر قربان کی کہ اب یہ تو میرے لیے سوچنا بھی جائز نہیں چونکہ قرآن نے یہ رشتہ میرے لیے حرام کیا ہے تو اس طرح یہ اپنی کئی چاہتیں قربان کرتا ہے مال قربان کرتا ہے اور پھر یعنی مال سے جو بے جان مال ہے اس سے انسان کا اتنا پیار نہیں ہوتا جتنا وہ مال ہے کہ جو اس نے خود اس کو پالا اور وہ بڑا ہوا اور وہ بکرا دوڑتا ہے بھاگتا ہے یا وہ گائے یا اس طرح کہ اس کے ساتھ اس کا ایک زیادہ وابستگی ہو جاتی ہے اور اس پر پھر یہ ہے کہ تم اس پیارے جانور کو اللہ کیلئے قربان کرو اور یہ رکھا گیا کہ اگر ویسے وہ سونے کا پہاڑ بھی اللہ کے رستے میں دے دے اور قربانی والے دن جانور زبانہ کرے اور کہہ میں جو سونے کا پہاڑ دے رہا ہوں تو اس کو وہ عجر نہیں ملے گا جو عراقت دم اس جانور کا خون اللہ کے حکم پر بہانے میں جو اس کو سواب ملے گا تو اس طرح کر کے یہ ساری ٹریننگ بالاخر یعنی یہ ہے کہ شہادت جو اپنی ہے اور جہاد کے لیے اپنی جو تیاری ہے اپنی جان اللہ کی حکم پر دینے کے لیے یہ سالانہ انسان اپنے ہاتھ سے پیاری چیز پر چھوڑی چلا کر یہ اپنی تیاری کرتا رہتا ہے کہ وقت آنے پہ گھبرانا جائے وقت آنے پہ یہ ڈرنا جائے بھاگنا جائے بلکہ یہ مسلسل قربانی کر کر کے اتنا دلیر ہو چکا ہو کہ اس کی اپنی جان کو قربان کرنے کا جب وقت آئے تو یہ سمجھتا ہوا عزاز اور شرف کہ نہ بچا بچا کے تو رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں اور تجھے وہ شاخ سے توڑیں ذہے نصیب تیرے کہ تڑپتے رہ گئے گلزار میں رقیم تیرے کہ یہ سمجھے کہ اللہ ہر جان کو تو پسند ہی نہیں کرتا اپنے دربار میں تو مجھے جو موقع ملا ہے تو پھر میری جان وہ جان ہے کہ جو کتنے لاکھوں کروڑوں جانوں میں سے جس کو رب نے اپنے لئے پسند کر لیا ہے اور میری جان کا یقیناً سودہ ہو چکا ہے تو اس بنیاد پر یعنی یہ فلسفہ ہے پوری کائنات میں ایک قربانی کا عمل جاری ہے اور وہ حضرت انسان کے لئے ہے اور پھر انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں روزانہ کئی طرح کی قربانیاں دیتا ہے اگر وہ شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے اور ان قربانیوں میں سے پھر ایک بڑی قربانی اس موقع پر ہے جب وہ پیارے جانور کو خود اپنے ہاتھ سے اس کا خون باتا ہے اور باتا بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اور پھر اس سے وہ وقت جو ہے کہ جب اس کی اپنی جان کا مسئلہ ہو تو اس کے لئے آسانی ہو کہ اللہ نے تو خریدا ہوا ہے مومن سے اس کی جان کو اور اس کے مال کو مومنین اپنی جانیں بیچ چکے ہیں مال بیچ چکے ہیں تو بکی ہوئی جانیں جو یہ تو اس کا عجر وصول کر چکا ہے جنت کی شکل میں یعنی جنت بی انہ لہم الجنہ جو ہے اس کا یعنی یہ جو بی انہ ہے ویسے تو بل جنہ ہی کافی تھا عربی گریمر کے مطابق لیکن بی انہ لہم الجنہ جو ہے وہ اس لیے ہے کہ جنت کا صرف بدل ہونا ہی قرار نہیں پایا بلکہ جنت نام بھی لگوا دی گئی ہے مومن کے کہ جتنی اس کی ہے وہ اس کے نام لگ چکی ہے صرف وقت آئے گا وفات کا تو یہ جنت اپنی پالے گا تو اس بنیاد پر یعنی اس کو یہ شرف بخش جاتا ہے اور یہ اس قربانی کے لیے پہلے اپنی ساری تیاری جو ہے وہ مکمل کر چکا ہوتا ہے اور اس کو وہ اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے نہ یہ کہ وہ اپنے لیے اسے کوئی اللہ کی ناراضگی سمجھے یا عذاب سمجھے بلکہ خالق کائنات جللہ جلال ہوں کا انتخاب سمجھتا ہے کہ رب زلجلال نے مجھے اپنے لیے منتخب کیا ہے اس سلسلہ میں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں جو کہ سننے ابن ماجہ اور جامع ترمزی میں حدیث موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاد فرماتے ہیں یوم نہر کو یعنی دس ذلحج کو انسان کوئی بھی ایسا عمل دیگر نہیں کر سکتا جو اللہ کو زیادہ پیارہ ہو اس خون بہانے کے عمل سے خون بہانہ یعنی جانور کو زبا کرنا من احراق دم خون بہانے سے یہ مطلب نہیں معاذ اللہ کسی بندے کا خون بہانہ یعنی احراق دم جو دم پر ہے تو اس سے وراد ہے وہ دم ال ادحیہ اس کے اداہی کا جو دم ہے قربانی کا یعنی دس ذل حج کے دن قربانی کے عمل کے مقابلے میں اور کوئی ایسا عمل نہیں جو اللہ کو زیادہ پسند ہو چونکہ عمل کی ویلیو تو اس پر ہے کہ اللہ کو کتنا پسند ہے تو اس دن یہ ظہر ہے کہ جو سچ بول رہا ہے تبلیغ کر رہا ہے دروسری پڑھ رہا پسند کرتا ہے لیکن اس دن کے عامال میں سے جو سب سے بڑھ کر اللہ کو پیارا عمل ہے وہ قربانی کا عمل ہے حضرت آش حسیدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی احب اللہ من احراک دم احراک دم کے مقابلے میں اب یہاں اس چیز پر بھی توجہ کرنی چاہیے کہ آج جو جو قیامت کا قرب آ رہا ہے تو فتنے بڑھتے جا رہے ہیں تو قربانی کے بارے میں پرویز کا فتنہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے جانور ہیں اور ان کی جانیں اتنی ضائع ہو جاتی ہیں اس کی جگہ کوئی اور کام کر لو صدقہ دے دو اس کی اتنا تم فلان جگہ اتنی بھوک ہے وہاں دے دو اتنا جو ہے وہ غریبوں کو دے دو اتنا تم فلان کسی ہسپتال میں دے دو تو قربانی کو چھوڑ دو اور وہ کام کر لو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب پہلے ہی ارشاد فرما چکے ہیں کہ اس دن بات تو یہ ہے کہ اللہ کو پسند کیا ہے اور اللہ کی پسند پر بندے کو اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں اور بندے کی اکل اللہ کی پسند کو چیلنج نہیں کر سکتی کیونکہ قرآن یہ کہتا اللہ سے یہ پوچھا نہیں جا سکتا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پسند کو بیان کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق رکھتے ہیں کہ اللہ کی پسند کو بیان کریں چونکہ آپ اللہ کے خلیفہ اعظم ہیں اور اللہ کی آخری وحی آپ پہ اتری ہے اور آپ وما ینت کو ان الہوائن ہوا اللہ وحی اور کوئی کام اتنا پسند نہیں جتنا خون جانور کا مشروع طریقے سے شرائط کے ساتھ وقت پر بہانہ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے جتنا یہ پسند ہے اب آج کا کوئی فلسفر کوئی سکالر وہ جو اپنی اکل سے کہہ رہا ہے کہ اس کے جگہ اتنا صدقہ کر دو اس کے جگہ اتنی دوائیاں لے دو تو یہ اس کی اکل ہے اور یہ کہہ کر گویا کہ یہ اللہ کو مشورہ دے رہا ہے کہ ماذا اللہ رب جو تو نے پسند کیا اس سے اچھا تو یہ کام ہے تو اس سے یعنی من وجہ اللہ پر بے علمی کا تانہ لازم آتا ہے اور پھر اللہ نکل جاتا ہے کہ یہ کون ہوتا ہے جو اللہ کو مشورہ دے اور یہ کون ہوتا ہے جو اللہ کی پسند کو چیلنج کرے اور یہ کون ہوتا ہے کہ قرآن تو کہتا اس سے پوچھا نہیں جا سکتا جو وہ کرتا ہے تو اس کی ایک چاہت اور پسند کو سرکار نے بیان کر دیا اور بیان قیامت تک کے دین میں کیا اب اس کے آگے اور کوئی وحی نہیں اور کوئی دین نہیں اور اللہ قیامت تک کے حالات کو جانتا ہے اور اللہ کے دیئے علم سے سرکار بھی جانتے ہیں تو اگر کوئی ایسی اس میں گنجائش بنتی ہوتی تو ضرور بنائی جاتی اور یہ گنجائش رکھی جاتی لیکن یہ حتمی سماجی کاموں کا بہت وقت ہے دگر طریقوں سے انسانی خدمت کا لیکن اس دن رب نے یہ فکس کر دیا ہے کہ تم نے اس طرح ہی اللہ کو خوش کرنا ہے اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ و سلم نے یہ فرمایا جس کو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی روایت کرتی ہیں یہ سب سے زیادہ سپر لیٹیو ڈگری ہے صرف محبوب نہیں یہ محبوب ترین عمل ہے اللہ کے ہاں پسند دیدہ ترین عمل ہے کہ جو صاحب نساب ہے قربانی کا نساب رکھتا ہے تو وہ یہ کام اس دن ضرور کرے حضرت زید بن نرکم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم ما حاذ ہی عضا ہی یہ ان قربانیوں کا فلسفہ کیا ہے ما حاذ ہی عضا ہی کہ یہ ہم یعنی اتنے جانور زبا کر دیتے ہیں پلے پوسے جانور یعنی صحابہ کا یہ ما سے سوال کرنا یہ انکار کے لیے نہیں تھا کہ ہم نہیں کریں گے ہمیں سمجھاؤ تو پھر کریں گے مطلب یہ تھا کہ ہم کر رہے ہیں ہم کریں گے لیکن ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس کی حکمت کیا ہے باقی جو آپ نے فرمایا اس میں تو ایک فیصد بھی انکار نہیں نہ اس کے سامنے کوئی ہماری اپنی رائے ہے وہ ویسے ہی ہے جو آپ نے فرمایا لیکن ہم سے جب کوئی پوچھے گا تو آپ سے ہم پوچھ لیتے ہیں تاکہ جب ہمیں پھر پوچھنے کا موقع نہیں ملے گا تو قیامت تک آپ کی زبان کا بتایا ہوا تو نہیں ملے گا تو آپ ہمیں بتا دیں ہم آگے بتا دیں گے تو یہ قربانیاں کیا چیز ہیں یعنی یہ صحابہ کا سوال ان حالات کے پیش نظر تھا جو پرویز نے غلام حمد پرویز ایک نام نے ہاتھ ہوا ہے یعنی یہ جو کچھ ہونا تھا کہ اول تو ہیوانات جو ہیں ان کی افضائشی بڑی معاشرے میں محدود ہو گئی ہے عبادی بڑی برگ گئی ہے ہیوان تھوڑے سے ہیں اور پھر انسان کو مختلف مواقع پر گوشت کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک ہی موقع پہ اتنا زبا کر دیا جائے تو یہ پھر انسانی ضرورتیں کیسے پوری ہوگی یعنی یہ چھوٹی چھوٹی عقلوں کے جو بعد کے سوالات پیدا ہونے تھے ان کے جوابات کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے خود ہی اس وقت سوال کر لیا تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کا جواب دیا پہلا جواب اور پھر اس جواب پر پھر صحابہ کا سوال تو سب سے پہلے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم صلوات اللہ علیہ وسلم کہ یہ تمہارے باپ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے تو مومن کے لیے اس سے آگے بولنے کی یعنی جو باد والے تو مانتے ہوئے پھر آگے ہکمت پوچھ رہے تھے کہ اس سے آگے گنجیشی نہیں جب کہا جائے کہ یہ اللہ کے عظیم پیغمبر کی سنت ہے ان کا طریقہ ہے تو جو اللہ کے خلیل کا طریقہ ہے وہ تو ہر مومن آنکھیں بند کر کے کرے گا کہ یہ تو اللہ کے خلیل کا طریقہ ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما سن سنت ابیکم ابراہیم تمہارے باپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اب تمہارے باپ کے لحاظ سے یعنی وہ جو علاقہ جہاں سرکار گفتگو فرما رہے تھے عرب یعنی ہم تو عجم ہیں ہمارا نسبی معاملہ اس یعنی جہت کا نہیں جس جہت کا وہ ان لوگوں کا تھا جو سامنے موجود تھے تو یہ جو حدیث سمجھنے کے لیے جغرافیے کو سامنے رکھنا پڑتا ہے وہ بھی بات یہاں پر موجود ہے جس طرح قضاء حاجت کے لحاظ سے رسول پاک نے مدینہ منورہ میں یہ فرمایا کہ مطلقا ان پہ عمل نہیں ہو سکتا دیکھنا پڑے گا کہ اس کی علت اور حکمت کیا ہے کہ حکمت ہے تعظیم قبلہ اور وہ جنہیں سرکار فرما رہے تھے ان کے لیے تعظیم قبلہ اس صورت میں تھی کہ وہ مغرب یا مشرق کی طرف مو کریں چونکہ وہاں نہ مغرب میں قبلہ ہے نہ مشرق میں قبلہ ہے اور پاکستان میں جب وہ لفظ اٹھا کے لائیں تو یہاں پھر اپنا جغرافیہ دیکھیں کہ یہاں تعظیم قبلہ پھر تب ہے جب ہم نہ مشرق میں مو کریں نہ مغرب کی طرف مو کریں تو اس طرح یعنی جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے ان کے لحاظ خصوصی طور پر رسول پاک نے فرما سننا تو ابی کم تمہارے ابباجی تمہارے باب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے یہ طریقہ ہے تو یعنی وہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام زبیح اللہ ان کے لحاظ سے جو کردار ادا کرتے ہوئے پھر دنبا زبا کیا تو اس کے فالو کرنے کے لئے ان کا تو وہ سٹیٹس تھا کہ انہیں اپنا بیٹا زبا کرنے رب نے حکم دے دیا خواب میں تم اگرچہ اتنی مشکل آزمائش تمہارے بس میں ہے ہی نہیں کہ تم یہ امتحان دے سکو لیکن جو اس کے اندر زمنا بعض میں چیز آئی تھی تو اس رستے کو اجاگر کرتے ہوئے تم پھر جانوروں کی قربانی کرو تو اس کے لحاظ سے اب یہاں جب اللہ کے خلیل کی چھری ایک جانور کے حلق پہ چلی تو اس وقت سونا نہیں بانٹا جا رہا تھا چاندی نہیں بانٹی جا رہی تھی پیسے نہیں دیے جا رہے تھے اس وقت غریبوں کے لیے ٹیو ویل اور کمیں نہیں نکالے جا رہے تھے غریبوں کے لیے خیمیں نہیں لگا جا رہے تھے اللہ کے خلیل کے ہاتھ سے ایک زیرو جاندار ایک جانور کے حلق پہ چھری چلی تھی ہمارے آقا صلی اللہ نے فرمایا سنت ابی کم ابراہیم کہ یہ طریقہ ہے تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ سلام کا تو جب تک ایسا نہیں کروگے تو سنت نہیں پوری ہوگی تو مقصد ہے تمہیں اللہ پہلوں کی سنتوں پہ چلانا چاہتا ہے اور کس مقصد کے لیے کہ وہ آلہ درجے تک پہنچے تم اگرچہ وہ مقام تو حاصل نہیں کر سکتے تو جو خلیل کی اداؤں میں رنگا ہوا ہو وہ بھی پیارا لگتا ہے تو اس بنیاد پر تم اللہ کے پیارے بن جاؤ اس لیے تمہیں یہ سنت ابی کم ابراہیم اس سنت کی طرف جو ہے وہ متوجہ کیا جا رہا ہے اب اس میں آگے یعنی سارے مسئلے خود بخود حل ہیں کہ یہ کوئی ایسا کام نہیں کہ جو ناجائز سب سے پہلے تو رب ذل جلال کا حکم ہے اور پھر یہ طریقہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور پھر یہ امت جس وقت بات میں دیکھے گی تو یہ سب سے پہلے سرکار کا چھولی چلانا دیکھیں گے کہ ہمارے آقا صلی اللہ نے کتنے بار خود قربانی کی قربانی کا عمل کیا اور یہ جو آج حیوانوں پر رحم کو آڑ بنا کر اس طریقے سے رکھنا چاہتے ہیں تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ اس کائنات کے اندر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہونا صرف ایک ہی ذات کی شان ہے وہ شان نبیوں ہیں کہ آج اس مادرن کائنات کو ابھی تک بھی وہ معلوم نہیں تو یہاں یہ اس حکم کے اندر بھی وہ رحمت موجود تھی یعنی کہ ان کی توجہ نہیں تھی جانوروں کی طرف اور پھر حکم دے رہے تھے یہ سب کچھ سامنے رکھ کر وہ حکم دے رہے تھے جس کی بنیاد پر کہ اگر یہ جانور کا خون بھایا جائے گا تو اس سے انسان کی کتنی پریکٹس ہوگی اپنی قربانی کے لحاظ سے کس حد انداز سے جہاد کی تیاری میں یہ چیز جو ہے وہ معامل ثابت ہوگی اور کس طرح یعنی اس کے ذریعے پھر آگے انسان اپنی خواہشات اور جب مور لگی ہوئی ہے تو آج کسی کو یہ موضوع چھیڑنا جائز ہی نہیں کہ وہ یہاں آ کر اسلام کو مشورے دے یا امت کو مشورے دے کہ یوں کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے چونکہ یہ کام حکم ہے اللہ تعالیٰ کا اور ڈبل سنت ہے اور سنت بمانا واجب ہے یعنی یہ سنت کی دو کس میں ایک ہوتا ہے سنت وہ جو واجب سے نیچے ہو نفر سے اوپر ہو یہ وہ لفظ سنت نہیں یہ ہے سنت یہ ہے کہ دین کے لحاظ سے جو چلنے کا طریقہ رب نے پسند کیا تو اس طریقے میں فرض بھی ہوتا ہے اس میں واجب بھی ہوتا ہے سنت ہے کیونکہ اس سنت میں یہ نہیں ہے کہ ہم صرف واجب سے نیچے جو سنت ہے اس والے ہیں کہ ہمارے دین میں فرض بھی نہیں واجب بھی نہیں صرف سنت ہے نہیں یہ جو لفظ سنت ہے وہ ہے سنت اللہ یعنی الطریقت المسلوق فی الدین کہ ہم اہل سنت ہیں اللہ کے پسند دین والے کہ جس کی اندر فرض بھی ہیں واجب بھی ہیں سنت بھی ہیں نفل بھی ہیں وہ سب اسی رفظ سنت میں ہیں تو اس بنیاد پر یعنی قربانی کرنا کوئی نفلی کام نہیں جب نساب ہے تو پھر واجب ہے اور اس میں اللہ کا حکم علیدہ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت امت سرکار کے ہاتھ میں چھوڑی دیکھے اور پھر یہ ہے کہ سرکار کی زبان سے یہ نکلا کہ سنت ابی کم ابراہیم کہ تمہارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے یہاں یہ چیز بھی قابل غور ہے کہ آباؤ اجداد کا حوالہ دینا یہ بزاتے خود کوئی برا کام نہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اباؤ اجداد تھے کیسے بعض لوگ جو ہیں وہ جو بہت پرست کہتے تھے نبیوں کو کہ ہم وہ کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں ہمارے باپ دادا کا کام تھا ہم وہ کر رہے ہیں تو باپ دادا کا حوالہ دینا اس لیے برا ہے کہ باپ دادا برے تھے تو اس کو مسترد کیا گیا قرآن مجید میں لیکن جب باپ دادا اچھے ہوں تو پھر باپ دادا کا حوالہ دینا یا ان کا حوالہ دے کے بات کرنا یہ سنت قرآن بھی ہے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ اللہ سلیم بھی ہے یعنی سرکار یہاں پر کیا ویسے نہیں فرما سکتے تھے کہ سنت ابراہیم قربانی کیا ہے قربانی حضرت ابراہیم کی سنت ہے لیکن فرما سنت ابی ابراہیم تو یہ لفظ اس لئے منتخب کیے کہ اس کے اندر تاثیر زیادہ ہے اس کے اندر اثر زیادہ ہے اس کی وجہ سے جو اندر شوق ہے وہ زیادہ پیدا ہوگا تو پتا چلا کہ جس وقت آباؤ اجداد جو ہیں وہ نیک ہیں تو پھر تو ان کا حوالہ دینا چاہیے آج یعنی ہم کسی بات کے اندر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو آلہ حضرت رحمت اللہ نے فرمایا یہ تو مجدد الفیسانی نے فرمایا یہ تو امام فضلیہ خیرابادی نے فرمایا یہ تو داتا گنجے بخ شجویری نہیں فرمایا یہ تو امام آزم ابو حنیفہ نے فرمایا تو کچھ بدبخت لوگ اس بیان کرنے کو کہتے ہیں یہی وہ پہلی قوم میں کہتی تھی کیا ہمارے باپ دادا یوں کرتے تھے تو ہم بھی کریں گے تو یہ جو بیان ہے ہمارا ان بزرگوں کے بساطت سے اپنا پس منظر بیان کرنا تو یہ وہ بدپرستوں والا حوالہ نہیں ہے یہ وہ حوالہ ہے کہ جس میں قرآن میں اللہ کے نبی خود ایسا حوالہ پیش کرتے رہے اور جس میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس قربانی کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ سنت ابی کم ابراہیم کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے اب دیکھیں سورہ یوسف علیہ السلام کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنی ملت کو بیان کرتے ہیں کہ میں کون ہوں تو آیت نمبر 38 ہے سورہ یوسف کی فرما وَتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ میں نے اپنے آبا کی ملت کو فالو کیا ہے میں نے اپنے آبا کی ملت کو پیروی کی ہے تو اب حضرت یوسف علیہ السلام بھی تو اپنے باپ دادا کا نام لے رہے ہیں یعنی اپنا تعرف کرواتے وقت حالانکہ اور بھی کئی طریقوں سے اللہ اور اللہ کے اللہ کی وجہ سے بھی تو ملت کو بتایا جا سکتا تھا کہ جو اللہ کی ہدایات کے مطابق ملت ہے لیکن وَتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ عِبْرَاهِمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبِ میں نے اپنے آبا حضرت عِبْرَاهِم علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی ملت کی میں نے پیروی کی ہے میں نے اس کو چنا ہے میں نے اس کو اختیار کیا ہے اس سے پتا چلا کہ مطلقا باپ دادا کا نام لینا یہ وہ کلچر نہیں کہ جو بت پرستوں کا ہو یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جن آبا کا حوالہ دیا چاہ رہا ہے وہ کیا اہل شرک میں سے تھے یا اہل توحید میں سے تھے اگر اہل شرک میں ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ پہلی قوم جس طرح اپنے باپ دادا بت پرستوں کا نام لیتی تھی کہ ہم انہیں چھوڑ کے کیسے دین قبول کر لیں لیکن جس وقت آباؤ اجداد وہ آسمان ہدایت کے ستارے ہوں یا ان کے فیض سے کئی راتیں پہلے ہی فجر میں تبدیل ہوئی ہوں اور کئی طوفانوں کا رخ انہوں نے موڑا ہو اور کئی پلید کمیں اور کھاری کمیں انہوں نے پاک اور میٹھے کیے ہوں اور کئی بنجر زمین انہوں نے آباد کی ہوں تو پھر ان کا ذکر کرنا یہ مزید تاثیر اچھا ہے کیونکہ یہ رستہ تمہارے آباؤ اجداد کا ہے اور تمہارے آباؤ اجداد جو ہیں وہ سرات مستقیم کے ستارے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو راہ حق مجسر آیا ہے تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب دیا سننا تو ابی کم ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس سے پھر آگے ایک سوال کیا جو پہلے جواب میں وہ بات زمناً موجود تھی لیکن صحابہ چاہتے تھے کہ تفصیلاً آ جائے تاکہ بعد والوں کے لئے سمجھنا مزید آسان ہو قالوا صحابہ نے کہا فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمیں کیا ملے گا یعنی اس عمل کا ذاتی طور پر آخرت میں ہمیں کیا فائدہ ہوگا یعنی سنت تو ہے یہ کریں گے اس پر عمل ہوگا لیکن فما لنا فیہا یعنی یہ صحابہ ترجمان تے پوری امت کے کیونکہ آج کہ کروڑوں رازی نما سکالر اکٹھے ہو کے کسی ایک سوال کا بھی وہ جواب نہیں دے سکتے جو زبان رسالت سے ملنے والا تھا اور وہ جواب بعد والے سارے مل کے بھی مانگ نہیں سکتے آج چونکہ وہ زمانہ گزر چکا ہے کہ جس کے اندر سرکار دوالم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے پر احکام جو ہے وہ مرتب ہو رہے تھے اگرچہ آج بھی جو ماہ نبوت ہیں وہ تو چمک رہے ہیں اور چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے یہ آج بھی ہے لیکن اس وقت ظاہری حیات کے اندر جو واحی نبوت اور شریعت متحرہ اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرحدیں موجود ہیں تو صحابہ نے پوچھا ہمیں اس میں کیا ملے گا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ السُّوْفِ حَسَنَا کہ جانور کی اون کے ہر بال کے عوض میں رب تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ السُّوْفِ حَسَنَا یہ جو بھینس ہے کا جو کٹا ہے پھر جس کے اندر شرائط پوری ہو جائیں عمر کے لحاظ سے تو وہ بال جو ہیں وہ اتنے گھنے نہیں ہوتے جتنے گھنے بھیڑ کے ہیں یا بکری کے ہیں یعنی ہاتھ رکھیں تو اتنے زیادہ سینکڑوں کی تعداد میں یا ہزاروں کی تعداد میں وہاں نہیں آئیں گے یہ دوسری جگہ آئیں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر صوف کا نام لیا یعنی جن جانوروں کی اندر زیادہ بال ہیں زیادہ ایک بالشت میں اوستن زیادہ آبادی ہے بالوں کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں یار پر سارے جانوروں کے اندر راج کیا جائے گا بکل شعرت من السوف اون میں سے ہر بال کے بدلے میں رب زلجلال ایک نیکی عطا فرمائے گا اور ترتیب میں اس طرح ہے کہ پہلے بعض حدیثوں میں یہ سرکار نے لفظ بولے فرمایا بکل شعرت حسنہ ہر بال کے بدلے ہر بال کے بدلے نیکی ہے تو بعض حدیث میں پھر تیسرا سوال ہے فصوفو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک ہے شعرہ وہ یعنی آ گیا وہ جو سانڈ کا مسئلہ ہے فصوفو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بال جانور ہوئی اون والا اور بہت گھنے ہوں تو کیا اتنی کسرت سے پھر سواب ملے گا فصوفو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرت من السوف حسنہ کہ اگر اون ہے تو پھر اون کے ہر بال کے بدلے بھی رب زلجلال نیکی عطا فرمائے گا تو یہاں پر ضمن یہ بھی آیا کہ یہ جو دنیا کی مختلف چیزیں ہیں ان کے علوم بھی علوم نبوت کے اندر گم ہیں اور یہ بھی ایک زہلی شعبہ ہے اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانوروں کی جو مختلف حالتیں ہیں یا خالے ہیں جانوروں کی یا جانوروں کی عمرے ہیں یا جو نشانیاں ہیں یہ سارا علم تھا تو پھر ان کے لحاظ سے احکام بھی بیان کیے اگرچہ یہ تو ایک عام انسان کو بھی پتا چل سکتا ہے لیکن سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مکھی کے پر اور اس کے اندر جو جراسیم ہیں بیماری کے یا شفا کے وہ احکام بھی بیان کرتے ہیں تو یہ یعنی ان چیزوں کی طرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے کر یہ واضح کیا کہ شریعہ حکام کو بیان کرنے کے لیے ایک سکالر کو یہ معلومات بھی ہونی چاہیے اور یہ اس لیے کہ جب مسائل پوچھے جائیں گے تو زمنا ان کا بھی دخل ہوگا اور یہ جاننا دنیا داری نہیں ہوگا اگر یہ اس نیت سے اور اشارہ کے درمیان فرق کا ہی پتہ نہیں کہ جس طرح مثلا آگے زمانہ آ رہا ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبیز کا اور ٹیسٹ ٹیوب بیبیز جو ہیں وہ بے خبر ہیں یعنی اس ماحول سے جس میں جانور جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں یا کاشتکاری ہوتی ہے یا ذریع ماحول کائنات کی طرف دیکھا ہی نہیں تو ان کے لیے تو پھر جواب دینے میں یہاں بھی مسئلہ بن جائے گا کہ یہ کس مخلوق کی بات کر رہے ہیں یعنی ان کے لیے تو یہ بھی مسئلہ بن جائے گا کہ پوچھا گیا ہے پودینہ کے بارے میں تو وہ شاید اس میں آ جائیں کہ پودینہ کے تو اتنے بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں کہ نیچے ان کے بیڑیے بھی داخل ہو جاتے ہیں تو اگر ان کا یہ متعلہ نہیں ہوگا کہ وہ تو چھوٹی چھوٹے پودے ہیں یعنی ان کا قد و کامت ایسا نہیں ہو سکتا کہ نیچے چار ٹانگوں والے بڑے جانور کداور چھپ سکیں تو اس لیے یعنی علوم نبوت کے زیر سایہ شریعت بیان کرنے کے لیے یہ چیزیں بھی بل واسطہ ضمنا ضروری ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی مخلوقات کے جن کے آج کائنات کے بڑے بڑے ماہرین جو جانوروں کے ہیں ان کو نام تک نہیں آتے ایسے وہ جزیروں میں ہیں ان ان حشرات الارد پرندوں اور جانوروں کے ظاہر کو بھی جانتے تھے باطن کو بھی دانتے تھے ان کی خوراک کیا ہے غزا کیا ہے جیتے کیسے ہیں مرتے کیسے ہیں رہتے کیسے ہیں اور ان کے مختلف انداز کیا ہیں یعنی یہ وہ سارے علوم ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم نبوت کی کچھ لوگوں نے گزشتہ سال عقیدہ اہل سنت سے انحراف کرتے ہوئے لفظ خطہ اجتہادی کو توہین قرار دے رہے تھے وہ ذرا اس حدیث کا مطلب تو لوگوں کو بتا دیں اور وہ خطہ گناہ نہیں ہے اور ایک بار جو اس کا صدور ہو تو کرنے والا خطہ کار نہیں ہے اس کی وجہ سے توہین اور گستاقی کہ فتوے لگانے والے کیا یہ پوری امت کو کم از کم ان کے اصول کے مطابق تو کفر کا فتوہ بنتا ہے راویوں پر بات اصل تو خود سرکار کی ہے صلی اللہ علیہ علیہ سلم چلو ادھر بات نہ بھی لے جاؤ کہ سرکار فرمارے کر رہے ہیں یہ ان سے آگے جو پوری امت کے محدثین روایت کر رہے ہیں امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے مسند فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کتاب لکھی اس کے اندر بھی یہ احادیث تین حوالوں سے موجود ہے ایک طرف تو اس کے راویے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے فرمایا یا فاطمہ تو رضی اللہ عنہ کومی الہ ادھ یا تکے اٹھو اپنی قربانی کی طرف پہلے محدثین میں سے امام تبرانی نے موجم کبیر میں ذکر کی اور موجم کبیر میں اس کا نمبر جو ہے وہ چھے سو ہے اس حدیث کا موجم بھی اس حدیث کو روایت کیا کہ جس کے راوی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ہیں پھر اسے حدیث کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بھی بیان کیا اس میں بھی ہے یا فاطمہ تو رضی اللہ عنہ قومی الہ ادھ یتے کے اور تیسری حدیث کو روایتی مولا علی رضی اللہ عنہ کرتے ہیں حضرت علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ اس میں ہے یا فاطمہ تو قومی وشہدی اے فاطمہ آپ کھڑی ہوں اور آپ مشاہدہ کریں اپنی قربانی کا یہ بھی بحقی کی اندر موجود ہے اور اس کے علاوہ کتب کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہے امام منزل ان اترغیب و ترہیب میں بھی اس کو ذکر کیا ہے جلد نمبر دو میں صفحہ نمبر اس کا اترغیب و ترہیب کا ایک سو اور نانانویں اس پر موجود ہے یعنی بہت کم حدیثیں ہیں کہ جن کے شروع سے صحابہ میں سے راوی دو یا تین ملیں اکثر ایک راوی صحابہ میں سوتے آگے پھر لاکھوں تک بات پہنچتی ہے سلسلہ بس سلسلہ اس حدیث کے اتنے راوی جو ہیں جن میں مولا علی رضی اللہ عنہ بھی ہیں شروع سے ہی موجود ہیں جو سیدہ فاطمہ طیب طاہرہ رضی اللہ عنہ کی قربانی تھی جب اس پہ چھوری چلنے لگی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو قومی قم عمر کا سیگہ جو مذکر کے لیے ہوتا ہے کہ آپ اٹھ کے کھڑی ہوں اور ساتھ جو دوسرا ہے فش کہ اس قربانی کے جانور سے خون کا جب پہلا قطرہ نکلے گا یعنی اتنی زود اثر ہے قربانی اتنا جلد قربانی اپنا کردار ادا کرتی ہے فإن اللہ کے بی اول قطرہ تن تک تر من دم ہا ای یغفار اللہ کے ما سالا فا من زنوب کے کہ اس قربانی کے جانور کے چھری سے جو پہلا قطرہ نکلے گا اس قطرے کی وجہ سے آپ کے وہ بخش دیے جائیں گے جو ماضی میں زنوب آپ کے گزرے ہیں اللہ اس پہلے قطرے سے ہی ان زنوب کو بخش دے گا پہلی حدیث ابو سید خدری رضی اللہ روایت کرتے ہیں جو دوسری حضرت عمران بن حسین رضی اللہ روایت کرتے ہیں اس میں یا فاطمہ تو قومی الہ ادھ ہی آتے کہ اپنی قربانی کی طرف کھڑے ہوں اب زنب کا معنی میں یہاں نہیں کرتا زنب یقینا یہاں اس سے مطلب وہ نہیں جو عام لوگوں کے لئے لفظ زنب کا استعمال ہو تو مطلب ہوتا ہے جو ان کی شایان شان ہے سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شایان شان جو بھی زنب کا معنی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے قطرے کے ساتھ ہی اس میں فرما عملتی ہے جو آپ نے کیے ہیں اللہ ان میں سے ہر ایک کو بخش دے اور پہلی میں فرما ما صلافہ جو ماضی میں گزر چکے ہیں اور جو تیسری ہے اس کے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو روایت کرتے ہیں اس میں یہاں لفظ انہ کا استعمال ہے مغفرت لکل زم مزید وضاحت ہے یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا یہ جو خون کے قطرے سے مغفرت ملتی ہے یہ صرف ہم اہل بیعت کو ملے گی یا ہر مسلمان کو مل جائے تو رسول اکرم نے فرمایا لنا ہمارے یعنی حل بیعت کے لیے بھی ہے اور باقی سارے مسلمان کے لیے بھی ہے یعنی آج کے موضوع کے لحاظ سے جو حکمت پوچھی جا رہی تھی کہ اس کا فلسفہ کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے تو اس زمن میں یہ تیسری دلیل ہم 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 حدیث پیش کہ یہ باعث مغفرت ہے اور مغفرت انسان کو بڑا فائدہ دیتی ہے تو ہم گناہگاروں کے لیے یعنی قیامت تک کے لیے رسول پاک صلی اللہ حضی نے یہ احتمام فرمایا کہ یہ جو جانور تم پہ لازم کیا گیا ہے سونا اہد پہاڑ بھی دے دو تو وہ مغفرت نہیں ملے گی جو جانور اللہ کے نام پر زبا کرتے وقت چھوڑی چلے گی تو پہلے کترے سے مل جائے گی تو یہ جو تین احادیث میں نے پڑھی جن کی اندر خصوصی طور پر طیبہ نے لفظ زنوب کا استعمال کیا ہمارا مقصد ہرگز یہاں اس بات زم نہیں اس ذات کے لئے مقصد حدیث کو بیان کرنا تھا جس مقصد میں کہ امت کیوں یہ فائدہ کیا دیتا ہے کیونکہ وہ ذات نہائیت منظہ متحر منور مقدس معتر ہیں لیکن حدیث میں تین صحابی جس حدیث کو ذکر کر رہے ہیں اور پھر لاکھوں آگے رویوں تک مختلف طریقوں سے پہنچی اور آج سینکڑوں حدیث کی کتابوں میں ہے ہم اس کے دائی نہیں کہ اس بات زم کیا جائے ہم اس کے دائی نہیں کہ زم کا معنی گناہ کیا جائے جو ان کے شایان شان ہے وہ خلاف اولا ہو یعنی کوئی صغیرہ قبیرہ گناہ تو ہے ہی نہیں لیکن پھر بھی یہ مقام نبوت کے مقام سے نیچے ایک مقام ہے جس مسلک کے اندر ایسی حدیثیں ہوں جن کے اندر لفظ زم ہے معنی اس کا جو بھی ہے اس مسلک میں خطا اجتحادی پر اتنا طفان بدتمیز ہی اٹھایا گیا کرز ہے ان سارے دو نمبر لوگوں پر وضاحت کر جواب دیں کہ یہ ساری امت چودہ صدیوں میں ان کو گستاق کہو گے نہیں یہ سارے گستاق نہیں ان میں کوئی بھی گستاق نہیں